پاکستان، فلسطین اور کشمیر کاؤس کی حمایت جاری رکھے گا نگران وزیر آزم نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ پاکستان، فلسطین اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کاؤس کی حمایت جاری رکھے گا دفتر خارجہ کے مطابق نگران وزیر آزم نے وزارت خارجہ میں سفیروں کی کانفرنس میں شرکت کی کانفرنس میں خارجہ امور کے مختلف پہلوں پر غور کیا جا رہا ہے نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے انوار الحق کاکر کا خیر مقدم کیا نگرہ وزیر خارجہ نے عالمی اور علقائی پیش رفت کے تناظر میں سفارتی چیلنجز سے آگاہ کیا انہوں نے کانفرنس میں غور طلب فورم کے طور پر اہمیت کا خاکہ پیش کیا اس دوران نگرہ وزیر آزم نے خارجہ پولیسی کو ہمانگ کرنے کے لیے نکتہ نظر کا اظہار کیا انوار الحق کاکر نے کہا کہ خارجہ پولیسی کو معاشی طور پر اروج والی ریاست کے وزن سے رہنما کرنا چاہیے ایسی پولیسی اپنے لوگوں کی سماجی اقتصادی بہبوت کو ترجیح دیتی ہے انہوں نے کہا کہ خارجہ پولیسی کا مقصد امن اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے ہونا چاہیے پاکستان عالمی قانون اور اقوام متحدہ چارٹر کے لیے کھڑا رہے گا ان کا کہنا تھا پاکستان فلسطین اور جمہو کشمیر کاؤس کی حمایت جاری رکھے گا پاکستان مقبوسہ کشمیر سے متعلق سلامتی کانسل کی قرار دادوں پر عمل چاہتا ہے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کے حل کی حمایت کریں گے نگرا وزیر آزم نے کانفرنس خطے اور دنیا بھر میں تبدیلیوں کے پسے منظر میں متعلق کا قرار دی دفتر خارجہ کے مطابق انوار الحقاقر نے پاکستان کی سفارتکاری پر اپنے اعتماد کا آدھا کیا انہوں نے سفارتی عملے کی مشکلات کے باوجود ریلور کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کانفرنس سے خارجہ پالیسی کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تجاویز ملیں گی